بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ڈائننگ آور کوکنگ وید آسما شا آج ہم کرسپی کرنچی بہت مزیدار نمک پارے کی ریسپی لے کے آئے ہیں آپ نے یہ دیکھا کتنے کرنچی ہیں ریسپی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پیک کر دینے سے آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے فری میں مل جائے گا آپ اپنے گھر میں موجود کوئی سی بھی پیالی لے سکتے ہیں آتا کب ہم مونکی دا لے رہے ہیں اسے ہم تین سے چار پانیوں میں اچھی طرح سے مل مل کے دھولیں گے دال دوتے ہوئے جب اس کا پانی بالکل صاف آ چاہے تو اسے کور کر کے ہم تقریباً دو سے تین گھنٹے تک رکھیں گے اس سے دال نرم ہو جائے گی خوب اچھی طرح سے پھول جائے گی دال کو پانی میں مگوئے تقریباً تین گھنٹے ہو اس میں جو بھی پانی ہے اسے ہم نتھار لیتے ہیں الگ کر لیتے ہیں بھیگیوی مونکی دال کو ہم بلینڈنگ چک میں شفٹ کر رہے ہیں کوشش کریں گے کہ دال کا کوئی دانہ بھی زائے نہ ہو یہ جو پانی بچ گیا ہے اس سے ہم استعمال نہیں کریں گے پرفیکٹ اندازی کے لیے جس پیالی میں ہم نے دال کو میجر کیا تھا اسی کپ میں ہم کواٹر کپ پانی اس میں شامل کر رہے ہیں اس سے دال اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے گی دال توڑنے لگی ہم نے اس پر ڈھکن نہیں لگا رہا تھا سو اب ڈھکن لگا کے تو بارہ سے اسے بلینڈ کر لیتے ہیں ایک منٹ تک ہائی سپیٹے بلینڈ کر لینے کے بعد اسے چیک کر لیتے ہیں کیونکہ پانی کامیتار میں ہے نا دال اڑ کے ڈھکن پر بھی چلیئے اسے ڈھکن سے نکال لیتے ہیں تاکہ یہ بھی اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے آپ نے دیکھا کہ دال پانی میں بھیگ جانے کے بعد اس نے پانی اپنے اندر جذب کیا ہوا تھا اور بہت کم پانی میں بھی بہت اچھی طرح سے بلینڈ ہو چکی ہے بلینڈنگ جار کے ڈھکن کے ساتھ بھی جو ڈال کا پیسٹ نے اسے نمچ چھٹک کے نکال لیا لمک چلی فلیکس اور زیرا یہ سب بھی آدھی آدھی چائی کی چمچ ہیں اچوائنی سے حازندار بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے ٹیسٹ میں کئی گناہ ضافہ کر دے گی سی ہاتھوں میں ہاف فرش کرتے ہوئے ڈال رہے ہیں کسوری میں تھی ایک چائی کی چمچ بھر کے لیے اس میں کوئی بھی بڑی ٹہنی ہو تو وہ نکال لیجیگا نیکسٹ آپ اس میں اپنی مرضی سے چاہے تو لال آٹا استعمال کرنے اور چاہے تو میدہ یہ وہی پیالی ہے جس سے ہم نے مونگ دال بھی لی تھی نمپار کو خستہ بنانے کے لیے ہم جمعوہ گھی اس میں دو کھانے والے چمچ بھر کے لے رہے ہیں کالی مچ یہ ہاف فریش نہیں ہے یہ اس کا پاورڈر ہے کارٹر ٹی سپون ہم نے لیا سبی ایک دفعہ اچھی طرح سے مکس اپ کر لیتے ہیں آپ جتنا چاہیں مرضی سپاچولا کا استعمال کریں لیکن جب تک آپ ہاتھوں کا استعمال نہیں کریں گے آپ کو پرفیکٹ اندازہ نہیں مل سکے گا کہ آیا اس میں پانی کی ضرورت ہے یا نہیں جب ہم ہاتھوں سے اچھی طرح سے زول زول کا مسل مسل کے سے مکس اپ کریں گے نا کبھی ایسا ایسا بائن پوزیشن میں آتا جائے گا شروع میں آپ کو تھوڑا سا ڈھیلا محسوس ہو رہا ہے لیکن جیسے اس میں خوشک آٹا سبھی مکس اپ ہو جائے گا نا یہ دیکھیں بلکل دو کی طرح یہ ریڈی ہو گیا ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون پانی بھی نہیں ڈالا دو کو مزید گھوننے سے پہلے ہم بلکل بھی پانی کا ہاتھ نہیں لگائیں گے بلکہ اس میں دو ٹیبل سپون ہم نے آئل ڈال دیا ہے اس میں اچھی طرح سے اسے مسل لیتے ہیں اس کے بعد اسے گھوننے شروع کر دیتے ہیں اس طرح سے پین اور ہاتھوں کے ساتھ بھی بلکل بھی نہیں چکے گا جب یہ پائن پوزیشن میں آگیا اس کے بعد ہم نے صرف دو سے تین منٹس تک اسے اچھی طرح سے گھون لیا ہے یہ دیکھیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے دو کو بہت سکت گھوننا ہے یہ نارمل سی دو ہے جیسے سمپل ہم روٹی کے لیے آٹا گھونتے ہیں ہم بلکل اسی طرح سے یہ تیار ہو گیا ہے گندے ہوئے آٹے کو فیل حال ہم درمیان سے کٹ لگا رہے ہیں اسے ہم دس منٹس کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اس کے بعد اس کا پیڑا بنائیں گے دس منٹس کے اندر ہم نے تھوڑا کچن کلین کر لیا سرفیس کلیر کر دینے کے بعد اب ہم نیکس ٹیپ کے لیے ایک پیس تیار کر لیتے ہیں یہ جماوہ گی ہم نے پگھلا لیا یہ روم ٹرم ٹریچر پہ آگیا چھے کھانے والے چمچ بھر کے لیے اس میں ایک کھانے والا چمچ میدہ ڈالے کے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہمیں مزید میدہ ڈالنے کی ضرورت ہے یا نہیں یہ مکسٹر کافی پتلا ہے ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون اور میدہ ڈال تھا لیکن سوری وہ ریکارڈ نہیں ہو پایا اس مکسٹر کو فیل حال سائٹ پہ کرتے ہیں دس منٹس ہو چکے ہیں تو تھوڑا سا ہم نے میدہ سرفیس پہ ڈسٹ کر دیا ہے میدہ لگا لینے کی وجہ اسی ہاتھوں پہ بلکل بھی نہیں چپکے گا اس ڈو کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے تھوڑا تھوڑا اندر کی طرف فول کر لینے کے بعد گھل گھل گھماتے ہوئے پیڑی کی شیپ میں لے آئی ہیں تھوڑا سا ہاتھوں کی مدد سے پریس کر دینے کے بعد اسے ٹرن کر لیا ہے اس کے اوپر کی سطح پہ بھی تھوڑا سا میدہ چھڑک لینے کے بعد اب ہم جس طرح سے روٹی بیلتے ہیں نا ہم اس طرح سے بیل رہے ہیں تھوڑا سا بیل لینے کے بعد دوبارہ سے اسے ٹرن کر لیتے ہیں جیسے آپ محسوس کریں کہ نیچے کی سطح پہ یہ چپکنے لگے ہیں تھوڑا سمیدہ آپ ڈسٹ کر سکتے ہیں جس قدر ہو سکے اس سے بڑے سائز کام بیلیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ باریک سے باریک تر ہو جائے آپ اسے بیلتے ہوئے جتنا زیادہ پھیلائیں گے نا اتنی اس میں زیادہ لیئرز بنیں گے جس طرح سے رول یا پھر سموسیے بنانے کے لیے ہم ڈو کو بہت سکتے ہیں اس طرح سے نہیں ہے سو اسے پھیلانا بہت آسان ہے میدے اور گھی سے ہم نے جو مکسٹر بنایا تھا وہ بس اسی طرح سے بتلا ہے جیسے کنڈینس ملک ہوتا ہے اس طرح سے اسے پھیلانا بھی آسان ہوگا اس میں سے ہاف مکسٹر ہم اس بیلیوی روٹی کی اوپر کی سطح پر ڈال رہے ہیں اب چاہے تو آپ ہاتھوں سے اسے پھیلالیں اور چاہے تو پریش کی مدد سے چیسے بھی آپ کو آسان لگے اس طرح سے کر سکتے ہیں کوشش کریں گے کناروں تک پہ اچھی طرح سے گھی کی کوٹنگ ہو جائے اس میں لیئرز بہت اچھی طرح کھل کیا ہیں سو اس کے لیے آدھی چے کی چمچ ہم نے میدہ لیا ہے اسے چلنے میں ڈالتے ہوئے یک ساں پھیلاتے ہوئے اس کے اوپر ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں میدہ اس کے اوپر اچھی طرح سے چھڑکا گیا ہے اب ہم جس طرح سے چکور پاٹھا بناتے ہیں اس کی دو کنارے لیں گے اس طرح سے فولڈ کر دیں گے دوسری سائٹ کے بھی دو کناروں کو اس کے اوپر فولڈ کر رہے ہیں ہاتھوں سے ہلک ہلکا پریس کرتے ہوئے اس میں سے ائر ببلز کو نکال لیتے ہیں اب اس کے اوپر کی سطح پہ بھی ایک ٹیبل سون ہم یہ مکسچر ڈالتے ہوئے اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں بس یہ لاسٹ فولڈنگ ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا ایک دفعہ سے بیلی وی روٹی سے مٹھے سارے ایٹو ٹائم سنیکس بنا لیں گے یہ چائے والی چھلنی ہے اس کے مطلب سے اگر آپ آٹا ڈسٹ کریں گے تو بہت کم مقدار میں اور یہ اچھی باری کلیر اس کے اوپر آٹیکیس پھیل چکی ہے اب ہم دوبارہ سے اسے فولڈ کر رہے ہیں یہ بس لاسٹ فولڈنگ ہے ایر ببلز کو نکالنے کے لیے ہلکا ہلکا سا ہم اوپر کی سطح پہ ٹیپ کر رہے ہیں یعنی ہلکا ہلکا سا پریس کر رہے ہیں اب ہم نے ہلکا سا پھلانا ہے لیکن پھلاتے ہوئے مجھے دم سے خیال آیا اگر یہ نیچے کی سطح پہ چپکا ہوا ہوا تو پھر کیا ہوگا سو میں نے کہا پہلے چیک کر لیتے ہیں اس سے پہلے اس کے اوپر کی سطح پہ ایک وارٹر ٹی سپون ہم میدہ ڈسٹ کر رہے ہیں اب ہم احتیاس یہ دونوں سوروں سے پکڑتے ہوئے سے ٹرن کر رہے ہیں تھوڑا سا اسے پھرپر شیپ میں لیانے کے بعد تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر لیا ہے اب ہم اسے کٹنگ بورٹ پہ شفٹ کر رہے ہیں آپ نے کبھی بھی سیلیکون میٹ کے اوپر اسے بلکل بھی کٹ نہیں کرنا اس صورت میں یہ سیلیکون میٹ دمیان سے آپ کا پھرٹ چاہے گا کٹ ہلکا سا لگنے سے اس کی چڑائی میں تھوڑی سی اضافے کے لیے ہم ہلکی ہاتھ سے بیل رہے ہیں پریشانہ ہوئے گا انشاءاللہ جس طرح یہ پریس ہو رہا ہے تو فرائے کرنے پہ اس کی لیئرز بہت کھل کے آئیں گی انہیں ہافیں سے تھوڑا کم چڑائی رکھتے ہوئے ہم کٹ لگا رہے ہیں جولائے کے منت میں پاکستان میں بہت سا گرمی ہوتی ہے سو میں کسی قسم کا ریسک نہیں لے رہی اور اسے ہم کٹ کر لینے کے بعد فوراں سے فرائے کر رہے ہیں اس کے بعد ہم دوسری کو بیلیں گے اور کٹ کرتے ہوئے فرائے کریں گے آئل کو میڈیم لو ہٹ پہ دو منٹس کے لیئے گرم کر دینے کے بعد ہم نے ہیٹ کو لو کر دیا ہے اس میں ہیٹ کو بلکل بھی میڈیم نہیں کرنا جب یہ خود بہت سے اوپر کی سطح پہ آج ہے ہرکی الکی اس پہ سنیاری رنگت آج ہے تب ہی آپ نے فرس ٹائم اسے ٹرنڈ کرنا ہے یہ دیکھیں لیئرز کتنی اچھی کھلنے لگے ہیں لو ہٹ کے ویسے یہ اندر سے بلکل بھی کچھے نہیں ہوں گی خوب اچھی طرح سے کھل بھی گیا ہے پہ اچھی سنیاری رنگت آگئی دو منٹس کے لیے ہم اسے چالی والے چمچ بھی رنے دیں گے تاکہ اس میں جو بھی ایکسٹرا آئل ہے وہ نکل جائے برسات کے موسم میں یا آپ رمضان میں جب بھی آپ کا دل چاہے یہ سنیکس بنائیں اور خوب گھر والوں کو مزی کریں اور کروائیں دیکھیں کتنی زبدست اس میں لیرز ہیں نمک پارے کے چورا چورا ہو جانے سے بھی آپ کو انتازہ ہوا ہوگا کہ کتنی کرسپی بنیں ہیں آپ نے نمک پاروں کی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے پھر مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ آپ سے کیسے ہی بنی ہے ریسیپی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک شک کرنا بلکل بلنا بولیں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دو ڈائننگ آر پر آپ کو کچھوری کے بھی بہت سی ریسیپیز مل جائیں گے کچھوری بھائی ڈائننگ آر آپ سرچ کریں گے تب بھی ان کے ریسیپیز مل جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نیچے ڈسکرپشن باک سے بھی ان کے ریسیپیز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لائننگ آر پر مزید ریسیپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ طریقہ ہے کہ نیچے آپ کو بلک سبسکرائب کا بٹن نظر آرہا ہوگا اسے پریس کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ پیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں گے نا تو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے فری میں مل جائے گا یوٹیوب کے ساتھ ساتھ آپ انسٹرگرام اور فیس بک بھی فالو کر سکتے ہیں تینکس ور ووچھیں